ہلو ایوریون ہم ایک گورو آیا کی ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم اس ویڈیو کے پہلے پارٹ پر ایک کر چکے ہیں اور اس کے نیکس پارٹ پر ہم ریاک کرنے جا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے بسکلی یہ ریسنٹ سیچویشن کے حوالے سے ساری ویڈیو ہے اور ہم اس کا فرسٹ پارٹ دیکھ چکے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں اور ان پیس کے بارے میں بات کرتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ اب دو چین اور چیزیں ہیں جس کے بارے میں میں آج ڈسکشن کروں گا آپ کے ساتھ دیکھئے سب سے پہلے میں عمران خان کو بڑا شوق ہے نا ملانے کا کہ آپ جو پاکستان میں کر رہے ہیں اس وقت وہی 1971 میں آپ نے کر رہا تھا 1971 میں بھی آپ لوگوں نے یعنی کی پاکستانی اسٹالوشمنٹ نے یہی کر رہا تھا تو چار پانچ چیزیں ہیں جو عمران خان نے ملائی اور اس کے پہلے کہ میں کمپیرٹیو دوں 1971 اور آپ کے پاکستان کا میں میں بانگلہ دیش کے جو ہمارے بھائی بین ہیں میں ان سے معافی مانگ رہا ہوں پہلے ہی اور میں یہ بولنا چاہتا ہوں آپ کو وشواس دلانا چاہتا ہوں شیخ مجیب الرحمن was a great leader اور ہم شیخ مجیب الرحمن کو عمران خان سے کمپیر کریں ہم صرف situation کمپیر کریں تو I don't want my بانگلہ دیشی brothers and sisters to feel that I am comparing شیخ مجیب الرحمن of course not of course not we will never do that I am just comparing the situation so شیخ مجیب الرحمن کبھی یہی ماملہ تھا کہ election وہ جیتے تھے یا ان کی majority تھی اور ان کو prime minister نہیں بننے دیا because وہ لوگ نہیں چاہتے تھے جو پاکستانی تھے کہ east پاکستان کا کوئی prime minister بنے یہ بات سچ ہے ٹھیک ہے پہلا تو یہ تھا دونوں میں یہ similarity ہے دوسرا یہ ہے کی like عمران کھان اور like شیخ مجیب الرحمن عمران کھان is also popular leader یہ بات ماننی پڑے گی جیسے شیخ مجیب الرحمن بہت wildly popular تھے عمران کھان بھی بہت wildly popular تو یہ دو similarities ہو گئیں تیسلی similarity تھی کہ پاکستان آرمی نے ان میں سوئکتر میں جو جوابی کاروائی کری تھی عوام کے خلاف pregnant women کو مار دیا ریپ کر دیا لوگوں کو گھر سے اٹھا کے سب سے پہلے انہوں نے کس کو مارا انٹیلیکچولز کو انٹیلیکچولز کو مارا سب سے پہلے پاکستانی فوج نے operation searchlight the first target وہ چشمہ پہننے والے جو انٹیلیکچولز تھے ان کو مارا پاکستانی فوج نے اچھا similarity یہیں پہ ختم ہوتی کہ پاکستان میں انٹیلیکچولز تو ہے نہیں ایک کا دکھا کوئی ہوگا ویسے کوئی انٹیلیکچول ہے نہیں تو پاکستانی فوج کس کو مارے گی وہ عام لوگوں کو ڈنڈے سے دوڑا رہے ہیں یا گولیاں چونے چلا رہے ہیں عام لوگوں میں اور ایسا کہا گیا ہے کہ کافی لوگ مارے گئے ہیں ایسا سننے میں آ رہا ہے کتنے لوگ مارے گئے ہیں we don't know but we are hearing rumors کوئی کہہ رہا پچاس ماردی کوئی کہہ رہا سو ماردی میرے پاس ایسے کوئی confirmed آنکڑے نہیں ہیں پاکستان سے کہ میں آپ کو confirm کہہ چکہوں لیکن ہاں یہ اس لیے آنکڑے نہیں ہیں کیونکہ پاکستان نے سوچل میڈیا بند کر رکھا ہے میننسٹریم میڈیا کو اجازت نہیں ہے بات کرنے کی اور سب لوگ چپ ہیں ڈر کے مارے بیٹھے ہو ہیں so nobody is saying anything right اور یہ جتنے بھی ویڈیوز آ رہے ہیں یہ کسی نے ویڈیو بھیج دیا کسی نے کچھ کر دیا لیکن کوئی ابھی اس وقت کرنگ ڈاؤن شروع ہے تارہ ملیٹری فرسز کا اور فوج ڈیپلوی ہو چکی ہے آپریشن سرچ لیٹ 1971 ایسٹ پاکستان یہاں پہ یہ تیسری سیمیلیریٹی ہے اب بھئی چوتھی سیمیلیریٹی شیخ مجیبور رحمان was arrested and عمران خان was also arrested یہ بھی ایک سیمیلیریٹی ہے اور پانچ بھی سیمیلیریٹی ہے کہ عوام نے بغاوت کر دی تھی ایسٹ پاکستان میں بھی اور یہاں پہ پاکستان میں بھی عوام نے بغاوت کر دی تو دوستوں یہ پانچ سیمیلیریٹیز تھیں بنگلہ دیش یعنی کی ایسٹ پاکستان کی انیس سو اکتر کی سیچویشن سیونٹی سیونٹی وان ہم لے لیتے ہیں دو سال لے لیتے ہیں سیونٹی سیونٹی وان اور ادھر دو ہزار دیس یا دو ہزار بائیس جب سے عمران خان پاور سے ہٹا ہے تو یہاں پہ دو سال وہاں پہ دو سال اگر آپ لے لیں تو آپ کو کافی ساری سیمیلیریٹیز اور عمران خان بھی لگاتار یہی سیمیلیریٹیز بولتا اور عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹابلشمنٹ کو کہہ رہا ہے آرمی چیف کو ان سب کو انٹیلیجنس سیزاروں کو کہ بھئی تم نے پاکستان کو اس نہج پہ لاکہ کھڑا کر دیا کہ کبھی بھی یہاں پہ ریولٹ ہو سکتی ہے اور ملک کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں that is what عمران خان عمران خان چپ چاپ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر تم مجھے نہیں چن کے لاؤگے تو ملک کے ٹکڑے ہو جائیں گے وہ ایک اس کی مارکٹنگ سٹریجی ہے کہ دیرا کے رکھو سب لوگوں کو ورنہ ملک کے ٹکڑے ہو جائیں گے برحال this is what it is ٹھیک ہے نا اب دو تین خبریں میرے پاس آئی ہیں اور یہ بڑی وشوشنی سوتروں سے آئی ہیں ٹھیک ہے نا I want to address this issue یہ جو میرے پاس خبر آئی ہے and this is from a confirmed source اس کے بارے میں پہلے بھی کافی بحث ہوتی آئی ہے اس کے بارے میں کافی پہلے بھی باتچیت ہوتی آئی ہے پاکستانی میڈیا میں سوشل میڈیا میں ہلکی ہلکی بات ہوئی ہے لیکن میرے پاس confirm خبر ہے کہ پاکستانی فوج کے اندر بغاوت ہو رہی ہے اور یہ میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کو پاکستانی فوج میں بغاوت ہو رہی ہے جو ینگ آفیسرز پاکستانی آرمی تھے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے دیکھئے دو باتیں ہیں ٹھیک ہے عمران خان کی فین فولنگ تو بہت زیادہ ہے یہ بات تو سچ ہے کہ عمران خان کی فین فولنگ ہے اور عمران خان کی فین فولنگ فوج کے اندر ہے آپ نے دیکھا تھا سینئر ویٹرنز تھے جو اسلام آباد کے پریس کلپ کے آگے کھڑے ہو کے احتجاج کر رہے تھے پروٹیسٹ کر رہے تھے آپ نے وہ بھی دیکھا کئی سمیں پہلے ہم نے آپ کو کئی مہنے پہلے دکھایا تھا دوستو سٹوری کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سٹوری اسنچلی یہ ہے کہ فوج بھی تو سوسائٹی سے آتی ہے فوج کوئی الگ تو ہوتی نہیں ہے سوسائٹی کے لوگ آتے ہیں پہلے اٹھارہ انیس بیس سال تو فوجی گھر پہ ہی رہتا ہے جب وہ سیویلین ہوتا ہے پھر اس کے بعد ٹریننگ کر کے فوجی بنتا ہے وہ ریٹائر ہونے کے بعد واپس سیویلین بن جاتا ہے تو وہ پانچ سال رہے دس سال رہے پندرہ بیس پچھے ستیس چیلیس جتنے بھی سال رہے مجورٹی آب دلائیف اس پینڈے سیویلین اگر آپ دونوں طرف گن لیں تو مجورٹی آب دلائیف اس پینڈے سیویلین اور اٹلیسٹ ایکوال اماؤنٹ ہی سپینڈے سیویلین اب ایشو یہ آتا یہاں پہ کہ فوج نے منع کر دیا کہ ہم پروٹیسٹرز کے اوپر گولی نہیں چلائیں گے یہ خبر آ رہی ہے پاکستان سے اس لئے فوج ابھی تک بیچ میں نہیں آئی کچھ کچھ فوج نے گولی چلا یہ ریجرز گولی چلا رہے ہیں کیونکہ پاکستانی آبیں گے اندر ہیں لیکن پاکستانی سپائیوں نے ابھی تک کچھ کر رہا نہیں کیونکہ پاکستان کی فوج کے اندر عمران خان کا بہت سپورٹ ہے بہت زیادہ سپورٹ ہے تو دوستوں ایک یہ بات ہے دوسرا میرا یہ جو شک تھا پہلے یہ کیسے یقین میں بدلا اس چیز سے یقین میں بدلا کہ جب کور کمانڈر کے گھر میں گھوسے جب جی ایچ کیو راول پنڈی کے اندر گھوسے یہ لوگ تو وہاں سے کوئی جس کو کہتے ہیں رسپونس نہیں ہے اور یا کور کمانڈر کا گھر ایک بات ہے وہ پاکستانی کور کمانڈر ہے پاکستانی کور کمانڈر وہ تو خدا ہے پاکستان کا یہ تو ملک چلاتے ہیں لوگ آپ پاکستانی کور کمانڈر کے گھر کے پاس سے نہیں گزر سکتے یہ بھیڑ اندر کیسے گزگی آپ پاکستانی کور کمانڈر کے گھر کے بغل سے گزرنا مشکل ہے وہاں پہ سکیروٹی تنی ٹائٹ رہتی یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے یہ مطلب گھر کے اندر گزگا کوئی روکنے والا نہیں تھا کسی نے گولی نہیں چلا ہے کوئی فوجی نہیں چپ چاپ ایک تھا اس میں ویڈیو میں چپ چاپ کھڑا ہوا ہے ایسا ہے بودھ کی طرح ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو اس کے دو کاران ہیں ایک تو یہ کاران ہے کہ اندر ان کے ریولٹ ہو گئی یہ بات صحیح ہے دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستانی فوج اس لیے بھی گولی نہیں چلا رہی اس لیے بھی گولی نہیں چلا رہی کہ چیزیں اتنی بگڑ جائیں چیزیں اتنی خراب ہو جائیں کیونکہ جب لوگ بھیڑ کرتے ہیں بھیڑ میں آتے ہیں بھیڑ کرتے ہیں تو اگر ان کو ریسپونس نہیں ملتا یا کچھا ریسپونس ملتا پکا ریسپونس نہیں ملتا تو بھیڑ کیا ہوتی ہے تیتر بیتر نہیں ہوتی بھیڑ کے پھر جوش بڑھتا ہے بھیڑ کا بھیڑ پھر اور وہ کرتی ہے تو وہ کہہ رہے گا اور ان کو ملک میں آگ لگانے دو پھر ایک دن آسیم منیر آئے گا ٹیلیویجن میں اور کہہ گا کی میرے عظیم محمد نو السلام والیکم رحمت اللہ برکاتو میں آسیم منیر آج سے آپ کا بابا ایک قوم ہوں آپ کا باپ بدل گیا ہے اب میں آپ کا نیا باپ ہوں جائہند وندے ماترم and carry on یہ سین ہے یہ لوگ یا تو امرجنسی لگائیں گے یا مارچاللہ لگائیں گے میری پہلی چوئس امرجنسی کے چوئس ان در سنس کی میری پہلی تھنکیں گے کہ امرجنسی لگائیں گے and that will be like مارچاللہ لگ یہ کروائیں گے یہ چاہتے ہیں چیزیں بگڑے پاکستانی فوج چاہتی ہے کہ چیزیں اور مزید بگڑے اور اتنی بگڑ جائیں چیزیں پھر لوگ یہ بولیں کہ ساپ کنٹرول تو آپ ہی کر سکتے ہو اور تو کوئی کر نہیں سکتا کنٹرول اب چیزیں نکل گئیں ہاتھ سے پھر یہ لوگ بیچ میں آئیں گے پھر یہ لوگ بولیں گے ٹھیک ہے میرے عزیز عمبتروں وہی پہلے نور جہان کے گانے بجیں گے میرے سجیلے نوجوان ٹھیک ہے اور اس کے بعد ٹون 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 پاکستان ٹیلیویجن یہ کہانی ہونے والی ہے پاکستان میں جس طریقے سے ملک چل رہا ہے ٹھیک ہے نا کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ریو میرا بڑا سٹرونگ کہ عمران خان کو زہر دیا جا رہا ہے کیا عمران خان کو زہر دیا جا رہا ہے آپ سوچئے کیا عمران خان کو زہر دیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا اس کو سلو پویزن کیا جا رہا ہے یہ بھی بہت سالیڈ ریومر ہے اور سوشل میڈیا پہ گوم رہا ہے پاکستان میں گردش کر رہا ہے کہ پاکستان کو دھیرے 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 ایسا زہر دیا جا رہا ہے کہ اچانک نہ مرے لیکن اوور پیریوڈ آف ٹون 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 بر وہ ختم ہو جائے کرپل ہو جائے اس حالت میں رہے کہ بھی سرے سے نہ اٹھ پائے possible ہے کیا یہ سچ ہے کیا یہ جھوٹ ہے مجھے نہیں پتا یہ سچ بھی ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے I don't know لیکن what I do know is that many پاکستانیز believe that he's being slow pointed پی ٹی والوں نے یہ بودا ہے کہ خان کو دھیرے 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 یہ لوگ زہر دے رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں کہ خان پھر کبھی نہ اٹھ پائے ختم ہی ہو جائے اگر ایسا ہوتا ہے اور خان کو اگر کچھ گڑڑ ہو جاتی ہے پھر یہ لوگ میں بتا رہا ہوں پاکستانی نام اپنے خود کے ملک کو خونک دیں گے اچھا ایک بہت انٹریسٹنگ چیز ہے جو انڈیانز کہتے ہیں اس وقت انڈیا کو کیا کرنا چاہیے کیا انڈیا کو مووو ان کر دانا چاہیے پاکستان کے اندر کیا انڈیا کو بلکل اس وقت you know impact کیا رہے گا انڈیا کے اوپر تو سب سے پہلے ہم impact پہ کریں کئی پاکستانیوں کا یہ ماننا ہے کہ بھارت کو پاکستان کی مدد کرنی چاہیے کہ سب کچھ شانت ہو جائے پاکستان کے اندر اور انڈیا شوڈ ہل پاکستان کہ everything calms down everything quietens down and کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر پاکستان میں آگ لگے گی تو چنگاری بھارت پہ بھی جائے گی کئی بھارت فاسیوں کا ماننا ہے کہ کوئی چنگاری بھنگاری ہماری طرف نہیں آرہی تمہیں جلنا ہے تم جلو right تمہیں جلنا ہے تم جلو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کیوں نہیں فرق پڑتا بھائی ٹریڈ تم نے بند کر دی باتچیت تم نے بند کر دی آنا جانا تم نے بند کر دی اب فرق کیسے پڑے گا بارڈر پہ فوجیں کھڑی ہیں تمہاری بھی ہماری بھی بارڈر پہ فینس لگا ہوا ہے right تم ہدھر ہم ادھر ہم ترقی کر رہے ہیں ہم 6.5% سے گروہ کر رہے ہیں تمہاری zero پہ چلی گئی گروہ ہمارے ہاں political stability ہے تمہارے ہاں اراجکتہ پھیلی ہے فتنہ پھیلائے آگ لگ رہی ہے right ہماری عزت ہے لوگ تمہاری بیزتی کرتے نہیں تھکتے ہماری credibility ہے تمہیں سب چور سمجھتے ہیں ہمارا پردان منتری جاتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے ہر جگہ تمہارا پردان منتری جاتا ہے اس کی فینٹ ہوتاری جاتی ہے تو ہمیں کیا فرق پڑے گا تم اور ہم سمان ہے ہی نہیں تم اور ہم ایک جیسے ہیں ہی نہیں تمہارا ہمارا کوئی لینا دینا ہے نہیں تو پھر جیسا تم بولو کہ اس سے کوئی فرق یار کیا فرق پڑنا ہے پاکستان میں آگ لگے گی تو بھارت میں کیا فرق پڑے گی ہماری کونسی economy ان کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے ہماری کونسی trade ہو رہی ہے ان کے ساتھ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ایک اور چیز میں بتاؤں جو میرا پرسنل اپنین میں آج آپ کو اپنا پرسنل اپنین بتاتا ہوں جتنا پاکستان جتنا پاکستان بھارت کے اتنے فائلے میں جتنا پاکستان ڈگمہ گائے گا ان انسٹیبل پاکستان is ان انڈیا's best interest میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں انڈیا میں کافی سینئر لوگ ہیں جن کا یہ ماننا ہے اور میرے سینئرز ہیں کئی سارے جو کہتے ہیں کی سٹیبل پاکستان جائے وہ انڈیا کی انٹرس میں نو I very respectfully disagree جتنا پاکستان انسٹیبل ہوگا جتنا پاکستان انسٹیبل ہوگا اتنا بھارت میں خجہ لی ہوگی جتنا پاکستان سٹیبل ہوگا بھارت میں اتنا کلیش ہوگا جس کو کہتے ہیں انورسلی پروپرشنل اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آپ کبھی بھی دیکھ لینا جب بھی بھارت میں ٹیررزم بڑا ہے پاکستان ایکنومی کے لیے ٹھیک رہا ہے it does not matter وہاں پہ ڈیموکراتک لیڈر ہے یا وہاں پہ فوجی ہے کیونکہ وہاں پہ فوجی راج کرتی ہے ڈیموکرسی تو کچھ ہے نہیں وہاں پہ پاکستان میں نام کی ہے جھوٹی موٹی لیکن fact of the matter جب بھی پاکستان economically stable رہا ہے یا politically stable رہا ہے بھارت میں کلیش ہوا ہے جو پچھلے دو تین سال سے آپ دیکھنے کشمیر میں شانتی ہے یہ کیوں ہیں 375 سے ہٹا line of control پہ ceasefire ہوا یہ سب بلکل بات ہیں ٹھیک ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اک کے دکھے آتنگباد کی حملے ہوتے ہیں لیکن وہ دن چلے گئے کیوں کیونکہ پاکستان کا financial band بج گیا اور پچھلے دو تین سال سے بہت بورا حال ہے پاکستان کا تو اب بھارت میں جانتی ہے ہاں میں جانتا ہوں پنچ میں دو ایسے واقع ہو گئے جہاں پہ ہمارے دس بھائی ویرگتی کو پرابت ہوئے ویری ویری انفرچنیٹ ویری سائیڈ ہم تو یہر بہت دکھی ہو جاتے ہیں پہنچان ہو جاتے ہیں سب سن کے لیکن اگر اوورال ویلی کے کانٹیکس میں دیکھیں تو کافی اترکشانتی ہے کافی اترکشانتی ہے یہ ہوا کیسے جو ہماری ایجنسیز کام کرنی ہیں ہماری فوج کام کرنی ہیں وہ تو ہی آلہ درجے اس میں کو شک نہیں ہے لاو انفرسمنٹ ایجنسیز ہیں جین کے پولیس ہے سی آر پی ایف ہے بی ایس ایف ہے انڈینامی تو ہی وہاں پہ تو یہ سب لوگ کام کر رہے ہیں بڑھیا کام کر رہے ہیں لیکن آپ کبھی بھی دیکھنا میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں آپ کام کر لینا کبھی پاکستان میں آپ یہ دیکھ لینا کہ جب چھبیس گیارا ہوا تھا تو پاکستان کی کیا فوریکس ریزرز رہے ہوں گے جب کشمیل کی ٹررزم شروعی 1989 میں پاکستان کا کیا سٹیٹ جب کھالستان کا انہوں نے سو کال مومنٹ شروع کروایا پنجاب میں تب پاکستان کا کیا سٹیٹ سب سے پہلے اس ویڈیو میں جو ہے وہ 1971 کا جو واقع اس کو ایکسپین کیا گیا اور اس ٹائم پہ شیخ مجیبو رحمان لیڈر تھے اور ہم نے ان کی جو سپیچ سنی تھی کافی موٹیویٹنگ اور انسپیریشنل سپیچ تھی جو انہوں نے پوری پبلک سے کی تھی اور اس کے علاوہ انہوں نے سمیلیریٹیز کا بتایا جو عمران خان اور شیخ مجیبو رحمان میں بتائیں انہوں نے کہا کہ جیسے سچویشن کو اگر کمپیر کیا جائے تو کافی ریزمبلن تھی اس میں انہوں نے پانچ پوائنٹس رکھے کہ کیا کیا ریزمبلنس تھی تب کی اور اب کے پوائنٹ اویو سے اور دوسرا آگئے بات کی جائے جس طرح انہوں نے بتایا کہ انڈیا پہ کیا ایفیکٹ ہوگا اس ساری چیزوں کا اور اگر انڈیا کی ایک جنرل یعنی ایک سپریٹلی بات کر لی جائے تو نوڈ آؤٹ جس طرح سے ہم ویڈیوز پہ ریعت کرتے آئے ہیں اور اس سے پہلے بات ریعت کر چکے ہیں کہ کافی زیادہ جو ہے وہ پروگرس ہی ہے انڈیا نے اور کافی اپنے آپ کو اور تقریباً ہر فیلڈ میں ہی انڈیا نے بہت تیزی سے گروہ کیا ہے نوڈ آؤٹ چاہے ٹیکنالوجی کی فیلڈ ہو جائے یا ایڈکیشنال سسٹم ہو یا کوئی بھی سسٹم کہہ آٹوموبیلز اور ساری چیزوں میں ہی سارے سیکٹرز میں انڈیا نے بہت تیزی سے گروہ کیا اور ہم بھی اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور دوسرا اگر بنگلہ دیشی بات کی جائے تو انہوں نے بھی جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ پروگرس کیا لیکن پاکستان جو ہے وہ اس لحاظ سے جو ہے وہ ترقی نہیں کر پایا اور اس کے ذمہ دار جو ہے وہ جس طرح ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ اسی ذمہ دار جو ہے وہ خود تھے خود یعنی کہ انڈویجویل لیول پہ ہی ہر انسان کا رول ہوتا ہے اور اس وجہ سے ہی پاکستان ترقی نہیں کر سکا کیونکہ امام اگین ایموشنلی سرونگ نہیں ہے اور اس طرح کی چیزوں میں کتنی جلدی بھڑک رکھتے ہیں سب لیکن جب خود ملک کے لئے محنت کرنے کی بات آتی ہے تو اتنا کوئی سٹینڈ نہیں لیتا لیکن اس آل ویڈیو میں ہمیں جو جو مین پوائنٹس پتا چلے وہ ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے اور مین اس میں انہوں نے جو انڈ پہ بات کی کہ کچھ لوگ یہ رومر پھیلا رہے ہیں کہ شاید عمران خان کو پوائزن کیا جا رہا ہے تو اس کا ہمیں بھی کوئی آئیڈیا نہیں کیونکہ ساری باتیں جو ہے وہ رومرز ہیں اور ہمیں بھی یعنی نیوز کے لئے کوئی کنفرم سورس نہیں ہے جو بتا سکے کہ اس ٹیم کیا ہوگا پاکستان میں آگے اور ابھی جو سیچویشن ہے اس حساب سے جو بھی پریڈکشنز ہیں سب کر رہے ہیں اور سب رومرز پھیلا رہے ہیں لیکن اگر ہم ہم جو ہے وہ کنفرم سورس کے اوپر ہی بلیف کریں گے ابھی کے لئے جو بھی رومرز ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ کر ہمیں جو جو پتا چلا وہ ہم نے آپ کے ساتھ دسکس کیا اور اس کے علاوہ اگر آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیوز پتا چلیں تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں اور اپنے پوائنٹ آف یوز بھی شیئر کریں اور اگر آپ کو ویڈیوز پسند آئے تو دونٹ فرگیت تو گیوہ لائک اور سبسکراب تو آر چینل تو مرکنے پہنٹ آف یڈیو میں